بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وآصحابی کا یا رحمت للعالمین سب سے پہلی تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج جمعت المبارک کے دن رب کعبہ کا صرف ایک نام اکیس بار پڑھ کر دیکھ لیجئے یہ وصیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لے تو ہر طرح کی بیماری سے شفاہ ہو جاتی ہے اگر کوئی بے روسکار تنگ دست غربت کا مارا جمعت المبارک کے دن رب کعبہ کا یہ نام صرف اکیس بار پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دے تو آسمان سے رحمتوں برکتوں کی برسات ہوتی ہے آسمان پر رزق کے تنین سو دروازے کھل جاتے ہیں آپ پر رحمتیں برکتیں جھمچھم بارش کی طرح برستی رہتی ہیں اللہ اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ کروڑوں کی آپ کے سامنے حیثیت نہیں رہتی آپ کے ہاتھ دولت سے بر جائیں گے صرف جمعت المبارک کے دن رب کعبہ کے اس نام کا وصیفہ پڑھ کر دیکھئے یہ نام رب کعبہ کا صفاتی نام ہے اس نام کو یافتہہو کہتے ہیں یافتہہو رب کعبہ کا وہ نام ہے جس نام کی رب نے خود قسم کھائی اور فرمایا کہ مجھے اس نام کی قسم اس نام کو پڑھنے والا جو مانگے گا جتنا مانگے گا جیسا مانگے گا اس بندے کی ہر خادت پوری ہو جائے گی آج موقع ہے بے روزکاروں کے لیے کہ یافتہہو کو جمعت المبارک کے دن پڑھ کر رب کعبہ سے اپنی روزکار مانگ لیں نوکری دولت شہرت کے خدانے مانگ لیں آپ بے اولاد ہیں نرینہ اولاد مانگ لیں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت مانگ لیں کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہو دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑا مقصد جمعت المبارک کے دن رب کعبہ کا یہ نام صرف اکیس بار پڑھنے سے پوری ہو جائے گی یہ وصیفہ رسک اور دولت کا وصیفہ ہے یہ وصیفہ کامیابی کا وصیفہ ہے آج اگر کوئی بندہ کسی بات پر قسم کھا لے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے اور آج اس نام کی قسم رب نے کھائی ہے ایک ایسا وصیفہ جس نام پر رب نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نام کی کہ جو بندہ اس نام سے جو مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اب بدنصیب ہے وہ بندہ جو جمعت المبارک کے دن رب کا یہ نام صرف اکیس بار پڑھ کر اپنی حاجت کو پورا نہ کروائے ایسے ایسے لوگ چل کر آتے ہیں ایسے ایسے مسائل لے کر آتے ہیں غربت تنگ دستی کے مارے مایوسی میں ڈوبے ہوئے پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے کرزدار آتے ہیں بیٹیاں جوان رشتوں کے لیے پریشان آتی ہیں ایسے ایسے جوان آتے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی اللہ والو جب آپ اپنے سیدھے راستے سے بٹک جاتے ہیں بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان پکڑ میں آ جاتا ہے مولا علی شہر خدا مشکل کشاہ ایک بار اپنی بار گئے اقدس میں مجود تھے کہ ایک بندہ اپنی کسی مسئلے کا حل لے کر حاضر ہوا مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو ایک دوسرا بندہ آیا کہا میں پریشان ہوں بے روزکار ہوں سانوں سے غربت کا شکار ہوں مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو ایک تیسرا بندہ آیا اس نے بھی اپنی پریشانی کا ذکر کیا مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو جب تینوں بندے چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک صاحب نے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس تین بندے تشریف لائے تینوں نے اپنے مختلف مسائل بیان کیے آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر ہی کیوں بتایا تو مولا علی نے فرمایا کہ استغفار ہی کامیابی کا راز ہے جب انسان سے رسک چھین لیا جائے جب انسان پر مشکلات آنا شروع ہو جائیں جب انسان کی تکالیف بڑھنا شروع ہو جائیں جب انسان کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں جب انسان کے گھر میں بے برکتی بے سکونی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہو چکی ہے اور رب کو راسی کرنے کا رب کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ استغفار ہے اللہ والو جمعت المبارک کے دن استغفار استغفار کرنے والے پر رب کا فصل و کرم ہو جاتا ہے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور رب جا ایسی ذات ہے جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھار کر عطا فرماتی اللہ والو اس لیے آج ایک ایسا وصیفہ لے کر آیا ہوں جس کی ہر بندے کو ضرورت ہے میں اور آپ وصیفہ پڑھتے ہیں دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں لوگوں کے تانے سنتے ہیں آج رب کا ایک ایسا نام لے کر آیا ہوں جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ جو بندہ اس نام کو پڑھ کر جو مانگے گا اس کو مل جائے گا خدارہ یہ وصیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا وقتی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے جمعت المبارک کے دن پورا دن پوری رات مجود ہے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں چاہی تو صبح و نماز فجر کے بعد پڑھ لیں زخر کے بعد پڑھ لیں اثر مغرب اشاہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وصیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے باوصو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پڑھنا ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کو نیا گھر چاہیے گاڑی چاہیے دولت اور شخرت چاہیے آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیم جسے نماز والا درود پاک کہتے ہیں وہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ جو بھی مانگو گے آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے مل نہیں سکتا آج اگر آپ کو کوئی ناممکن حاجت بھی ہے تو وہ ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی صرف جمعت المبارک کے دن رب کعبہ کا یہ نام صرف اکیس بار پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے آپ پر آسمان سے رحمت و برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے سب سے پہلے جمعت المبارک کے دن آپ نے ایک بار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو آج کا وصیفہ ہے وہ آپ کو استغفار کا پڑھنا ہے استغفار صرف سات بار پڑھنی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سات بار پڑھنے سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے انسان رب کو راسی کر لیتا ہے رب کو منا لیتا ہے سات بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وصیفہ ہے وہ وصیفہ رب کعبہ کے اس نام یافتاہو کا وصیفہ ہے آپ نے یافتاہو کو اکیس بار پڑھنا ہے یافتاہو 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 اکیس بار پڑھتے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے توجہ کے ساتھ دہان کے ساتھ ڈوب کر پوری رحمت و برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اکیس بار یافتاہو پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے اور در کا بقاری اور فقیر بن کر دونوں ہاتھ اٹھا کر آجزی کے ساتھ رب سے مانگنا شروع کرنا ہے جیسے ہی آپ اکیس بار یافتاہو پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارنے اور ہاتھ پھلا کر جو مانگو گے مل جائے گا آپ پر رب کی ایسی نظر کرم ایسی رحمتوں برکتوں کی برسات ہوگی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رسک اور دولت کی برسات کہاں کہاں سے ہو رہی ہے آپ کے بگڑے کام سور جائیں گے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیبی خدانوں سے خل ہو جائے گا اب تیسرا اور آخری وصیفہ جو جمعت المبارک کے دن پڑھنا ہے آپ نے صرف اور صرف تین بار سورہ کوسر پڑھنی ہے جمعت المبارک کے دن ایک بار وصیفہ کا طریقہ دوبارہ سننی چیئے سب سے پہلے ایک بار اعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ہر رحمان الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ کر وصیفہ کا آغاز کرنا ہے پہلے نمبر پر سات بار استغفراللہ بتائے گے طریقے سے پڑھنی ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یا فتاحو کو آجزی ڈوب کر توجہ اور دہان کے ساتھ اکیس بار یا فتاحو پڑھ کر آسمان کی طرف پھوک مارنی ہے اور ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جو جو مانگتے چلے جاؤ گے وہ پورا ہو جائے گا تیسرا اور آخری وزیفہ تین بار سورہ کوسر پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب وصیفہ مکمل ہو چکا ہے آپ جمعہ کے دن دکان دفتر کاروبار جہاں مجود ہیں جس جگہ مجود ہیں آپ یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی نہ تو وقت کی کوئی قید ہے نہ جگہ کی کوئی پبندی صرف یقین کامل سے جمعت المبارک کے دن یہ وصیفہ پڑھنا ہے اور یہ وصیفہ مکمل کرتے ہی ہو سکے تو سجدے کی حالت میں یہ وصیفہ دعا کر لیں ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے زد کر کے مانگنا شروع کیجئے آپ جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کی ہر خاجت ہر مقصد ہر صورت لاسمی طور پر پورا ہو کر رہے گا میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے اور اپنا پورا نام اپنے مقصد کے ساتھ کومنٹس میں لاسمی لکھئے گا دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائیں مولا کریم آج اس خاص وظیفے کی رحمت و برکت و فصیلت کے ساتھ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما بے اولادوں کو اولاد بے روزکاروں کو روزکار اور ہر مشکل پریشانی کا غیبی خزانوں سے خاتمہ فرما اے میرے مالک و مولا تو وحد و لا شریک ہے تو یکتہ ہے جب تک تو نہ چاہے گھر کے خالات بدل نہیں سکتے ہم سیدھے راستے پر آنے ہی سکتے مولا ہمیں پانچ وقت کا پکا سچا نوازی بنا آمین آمین جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکا بن مانگے اطاف فرما یہ وصیفہ مکمل کرنے کے بعد دعا میں شامل ہونے چاہتے ہیں تو اپنا پورا نام کومنٹس میں لاسمی لکھئے گا اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں لاسمی لکھیں اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو ایسے بہت سے وضائف آپ کے حوالے کرتا رو